السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اللہ تعالی کسی کو کسی معاملے میں کوئی چیز عطا فرمائے تو اسے اس چیز کے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ایسے متکبرانہ طرز عمل سے بچنا چاہیے جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ اسے اس چیز پر غرور ہے اور وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر اور نیچہ سمجھتا ہے اور یہی تکبر ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں دوسروں کو کھاتے میں نہ لائیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے اس زمن میں قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورة المومن کی آیاء مبارکہ ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُدْثُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا اسی طرح سورة نحل میں آتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل مغروروں کو پسند نہیں فرماتا تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جسے اللہ پسند نہیں فرماتا تو اس کا معاملہ کیا ہے اور مزید بنا سورة المومن میں ہی آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ النَّتَاهُمْ اِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ اِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سنت کے جو انہیں ملی ہو ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی حوث جسے نہ پہنچیں گے تو تم اللہ کی پناہ مانگو تو اب آپ ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غرور و تکبر کتنی گھٹیا اور غلیظ اور مبغوث چیز ہے اور کوئی دین کا علم باٹے بظاہر اور اس کے اندر اپنے علم پر تکبر کرے غرور کرے اور دوسروں کو اپنے سے نیچا گردانے تو آپ سوچے کہ ایسے شخص سے علم حاصل کرنا تو در کنار اس کی تو شخص سخت مزمت کرنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی اول جنت میں جانے والوں کے ساتھ داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ تکبر کفر تو نہیں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے حدیث کا معنی یہ ہے کہ متکبر تکبر کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا یا تو اسے عذاب دے کر تکبر اور دیگر تمام مضموم اخلاق سے پاک کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا یا اللہ عز و جل اسے عفو درگزر فرما کر پھر جنت میں داخل فرمائے گا یہ مرقات المفاتح میں حدیث نمبر 5107 کے تحت اس کی یہ تشریح آتی ہے علاوہ از ہی یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور امام مسلم نے سے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام مسلم کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اچھا اچھی طرح امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں کہ ایک مرد اپنی دو چادروں میں فخر و غرور سے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے اسے زمین میں دھسا دیا پس وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا یہ بھی صحیح مسلم میں کتاب اللباسی و زینہ میں آتی ہے اسی طرح ظلم کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو بروز قیامت چونٹیوں کی مثل اٹھائے جائے گا کہ لوگ انہیں رونتے ہوں گے یعنی تکبر کرنے والے اپنے چہرے اور قد و قامت کے اعتبار سے چھوٹے اور حقیر ہونے میں چونٹیوں کی طرح ہوں گے تو مرقات الوفاتی میں اس کی تفسیر آتی ہے اور یہ روایت جو ہے الموسیع ابن ابی الدنیا میں کتاب التوادع کے زمین میں حدیث ٹو 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 میں بھی آتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ تکبر انسان کو کتنا گرا دیتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ جس کے سواء اللہ عز و جل کی نافرمانی کی گئی وہ تکبر ہی تھا جیسا قرآن کریم میں آتا ہے جو اللہ عز و جل نے ملائکہ سے سجدہ کرنے کیا آدم علیہ السلام کو تو شیطان ہی وہ لعین تھا بدبخت تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا فسجدو اللہ عبلیس ابا وستقبرا نہ صرف اس نے دنائے کیا بلکہ تکبر بھی کیا منکے بھی ہوا اور غرور بھی کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافر ہو گیا تو تکبر آپ کو دیکھیں کہاں تک لے جاتا ہے پس جس نے بھی تکبر کی روش اختیار کی تو گویا وہ حق پر تو نہیں چل رہا پھر تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تکبر کے معنی آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے یہ العدب المفرد میں باب القبر میں حدیث 558 کے تحت آتا ہے اچھا اسی طرح امام مسلم کتاب الایمان میں باب تحریم القبری و بیانی ہی میں حدیث 91 کے تحت اس روایت کو لاتے ہیں کہ تکبر سچی بات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اس لئے اللہ عز و جل نے سورة اللقمان میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اطراتہ فخر کرتا کہ ان اللہ لا يحبو کل مختال فخور اور اگر تم نے حق بیان کرنا ہے تو اس کے لئے تکبر اور غرور کی حاجت نہیں ہوتی حق بیان کرنے کے لئے نہ لائکس اور ڈس لائکس کی قائد ہوتی یہ بھی ایک عجیب بھونڈا قسم کا پیمانہ ہے کہ جس کی اوپر ڈس لائکس زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق بیان نہیں کر رہا جس کی اوپر لائکس زیادہ ہیں ویوز زیادہ ہے حق بیان کر رہا ہے ایک عجیب چھچورہ قسم کا پیمانہ چھچورے لوگوں نے چھچورے لوگوں کو دے دیا ہے جو اندر سے خود بھی کھوکلے ہیں اور لوگوں کو بھی کھوکلا کر دیا ہے حق بیان کرنے کے لئے حق کا حق ہونا کافی ہے اس کے لئے آپ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کی نمبرز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو حدیث قدسی ہو گئی کہ عظمت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے تو جو ان دو کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے آگ میں ڈال دوں گا یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کتاب البرر والصلاح پھر مصنف ابن ابی شہدہ شہبہ میں بھی آتی ہے اور کہنے کا اس روایت میں جو الفاظ ہیں اس کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ میرے یہ اصاف ایسے ہیں کہ جیسے کہ تمہارے لئے تہبند اور چادر پس جو ان وصفوں میں میرے ساتھ جھگڑے گا یوں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تکبر کرے یا اپنی صفات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کوئی بڑا معظم من سمجھے اور میرے ساتھ میری ذات اور صفات میں کسی طرح کی شرکت کرنے کی کوشش کرے تو میں اسے آگ کا عذاب دوں گا اور وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ایسے متکبر لوگوں کے پاس ہاتھ باندھ کر سفتہ کھڑے ہو کر اپنی دینی یا دنیاوی حاجتوں کو رکھتے اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث میں مذکور لفظ مُنازع یعنی بامانی چھیننا جنت اور جہنم نے بہم جھگڑا کیا جنت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے میرے رب مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں ضعیف اور ایسے لوگ تاخل ہوں گے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا جہنم نے کہا مجھے جابر اور متکبر لوگوں سے بھر دیا گیا ہے اس سے اندازہ کریں کہ بظاہر جنہیں کوئی نہیں پوچھتا یہ آپ کے پیمانے ہوں گے کہ آپ اسے حق و باطل پر گردانتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ پیمانے اس کے نہیں ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا نہ پوچھے وہ حق پہ چلتے ہیں حق بیان کرتے ہیں وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں آپ کی سند اور سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے جنت سے کیا فرمایا تو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے اس پر رحم کروں گا اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب کروں گا امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے کتاب الجنہ وصفت ونعیمہ حدیث نمبر 2846 اچھا پھر اللہ عز و جل کا ارشاد پاک آتا ہے سورة القصص میں یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لئے تیار کیا ہے جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پرحزگاروں نہیں کی تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں یا زمین میں فساد لگاتے ہیں اور اپنے تہینے سمجھتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بڑی واضح بات یہاں پر اشارت فرماتی ہے اسی طرح فرمایا وَلَا تُسَّعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخصار کج نہ کر اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چلتا پھر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور کہ اللہ یوں شیخیاں بگھارنے والوں کو فخر کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں سے احراز برتے تکبر کرتے ہوئے اپنی چہرے کو ٹیڑا کرے اترائے لوگوں میں سورہ لقوان کی آیت ہے حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص بیٹھا بائے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی سیدھے ہاتھ سے کھا اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا اس نے یہ بات تکبر کے طور پر کہی تھی یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس کی استطاعت نہ ہو پھر اس کے بعد وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے مو تک بلند نہ کر سکا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اصطعاب الاشربہ باب آداب تعامی و شرابی و حکامی حدیث جیو ساتھ انچوری ون اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد پاکی کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں ہر ناحق جھگڑا کرنے والا اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا یہ جہنمیوں کی صفات ہیں جہنمی لوگ ہیں تو اگر کوئی مسلمان اپنے اندر یہ صفات پاتا ہے تو اسے اصلاح کرنی چاہیے یہ تو جہنمیوں کی صفات ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الجنہ میں باب النار و یدخل حل جبارون متفقون علیہ روایت ہے بلکہ یہ اسی طرح حضرت اکرمہ بن خالد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے سنا کہ جو شخص بھی اپنی چال میں اکڑتا ہوگا اور اپنے دل میں خود کو بڑا جانتا ہوگا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق یہ روایت ہے لیکن یہ روایت آتی جو ہے العدب المفرد میں آتی ہے باب القبر حدیث 560 تو جراب یہ متکبرین جو ہے نا یہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی متکبر کافر یا مشرقی ہوگا مسلمانوں میں بھی تکبر کرنے والے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ بترین متکبر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے علم کے سبب لوگوں پر تکبر کرے اور اپنی علمی فضیلت کے سبب اپنے آپ کو بڑا جانے بلا شبہ ایسے شخص کو اس کا علم نفع نہیں دیتا اور جو شخص آخرت کے لئے علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم اس کی نفس کشی کرتا ہے اور پھر وہ شخص انکساری والا ہوتا ہے توازو والا ہوتا ہے آجزی والا ہوتا ہے وہ شیخیں بگارتا اپنی وہ لوگوں کے سامنے اتراتا نہیں پھرتا لوگوں کی غلطیاں نہیں نکالتا پھرتا اور اسے اسلاح مقصود ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے یوں ڈنگیں نہیں مارتا کہ میں تو اتنا علم رکھتا ہوں کہ میرے سامنے سب کی غدیاں نکالتا پھر ہو تو جو شخص اظہار فخر اور لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے علم سیکھے اور علمی فضیلت کی وجہ سے دیگر مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے اپنے سوا کسی کو صحیح نہ سمجھے ان سے احمقانہ سلوک کرے اور انہیں ادنا تصور کرے تو ایسا شخص عظیم ترین متکبر ہے کہ کہنے کو تو دین کا علم پڑھا رہا ہے لیکن اتنی معمولی سی بات بھی نہیں سمجھ سکا چھوٹی چی بات ہے نا کہنے کو لیکن دنیا اور آخرت کی فلا اور بھلائی اس سے جڑی ہوئی ہے تو خود آپ فیصلہ کریں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کہاں سے کیا لینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا کیا آپ چاہیں گے کہ ایک متکبر کے ساتھ کھڑے ہو جو کہنے کو تو دین پڑھا رہا ہو لیکن آپ کے نفس کا ست ناس مار چکا ہو اپنا اور ابنوں کا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو